ناظرین حیرانگی کی بات ہے کہ آج بھی گیلپ سروے میں ستر فیصد پاکستان میں رہنے والوں کا یہ خیال ہے کہ کرونا وائرس سب مزاک ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اصل میں جہالت کے اس لیول پر ہیں جہاں ہم اصل اور نقل میں فرق کرنے میں مفلوج ہو چکے ہیں ڈاکٹرز فرنٹ لائن پہ کرونا کے خلاف لڑ رہے ہیں لیکن یہ جنگ صرف اور صرف تب جیتی جا سکتی ہے جب عوام کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو اس پہ بات کریں گے اپنے پروگرام کے اس سیگمنٹ پہ اور مجھے جوائن کیا ہے پروفیسر بلکیز شبیر نے آپ پروفیسر آف میڈیسن ہیں کینگ اینڈ ورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی اور ڈاکٹر مونیب رزاک نے آپ جنرل فیزیشن ہیں اور ہی رانزززون ہوسپیٹل پوسٹ لکڈاؤن پوسٹ اید اب کیا سیچویشن آ رہی ہے لوگ اپنی زندگی کو بلکل ویسے گزار رہی ہیں جیسے کرونا ڈاز نوٹ ایون اگزیسٹ جو وہ ویو پوائنٹ ہے ابھی میں نے آپ کو اپنے انٹرو میں بھی بتایا ہاو دیو سی آل دس یہ جی آپ نے بڑا اچھے مومنٹ پہ یہ ٹاک ہول کی ہے بیکرز اس اس نو پوسٹ اید ایج سے پہلے ہمارا لوگ تاؤن تھوڑا سا سمارٹ ہوا تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے بہت ایس او پیز بہت کلیرلی لے ڈاؤن ہر نیوز پیپر پہ اس کو بڑا پبلیس رائز کیا گیا لیکن ہوا کیا کہ اس کو فالو نہیں کیا اور اس کے جو ہینا ایڈورس فیکٹس ہو میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ میں کنگ ایڈور میڈیکل یونیورسٹی میں چیئر پرسن ڈپارمنٹ آف میڈیسن ہوں اور میں کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزی گروپ کی میمبر بھی ہوں تو ہم ڈیلی اس کی گرافیکل آہ سٹڈی کرتے ہیں کہ کس طرح ہمارا گراف اوپر جا رہا ہے تو اگر یہ گراف ایسے جا رہا تھا تو اب وہ ایسے جا رہا ہے سو بیری سیمپل ورڈ ایک دم سٹیپ رائز ہوئی ہے آفٹر ایڈ اور ڈس اس آل بکاوز کے جو ایسے ایسے پیز لے ڈاؤن ہوئے تھے وہ فالو نہیں کیے گئے آل رائٹ تو آہ یہ درخواست ہے لوگوں کو لوگوں کے لیے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ لوگ یہ مزاق سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر سٹیکے لگا کے لوگوں کو مار رہے ہیں یہ ہوکس ہے یہ انٹرنیشنل کونسپیرسی ہے پلیز ایسے نہیں ہے یہ ایک وائرس ہے اور یہ وائرس بہت سیریس وائرس ہے اس میں یہ ڈیزیز کاؤز کر سکتا ہے اس کی تین فرمز ہوتی ہیں مائل موڈرٹ سویر اور اب آپ نے جو مجھ سے اید کے بعد کے سٹیٹس پوچھے ہیں تو اب ہمارے پاس موڈرٹ اور سویر کیسے زیادہ آنے شروع ہو گئے ہیں آپ کو میں ایک بہت سیٹس سٹیٹسٹکس میں خیال میں اس وقت میں تھوڑے بتانے اس لیے ضرور ہے لیکن اس لیے بتانے ضرور ہوں گے کہ یہ جو ہوکس والی بات ہے نا یہ لوگوں کے مائنڈ سے ریموو ہو جائے اس وقت میں پہ جو سٹیٹس ہیں کہ صرف پنجاب میں مور دن 33000 پیشنٹس ہیں اور 629 کی ڈیٹس ہو گئی ہے اور جو میرے بہت دل اور ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ہم بہت میں بہت بھاری دل سے بتا رہی ہوں آپ کو کہ ہمارے جو ہیلتھ کیر پروفیشنلز ہیں جس میں ڈاکٹرز نرسرز اور پیرا میڈیکل سٹاف اس وقت 2700 کے قریب انفیکٹڈ ہیں اور ان میں سے 27 کی ڈیتھ ہو گئی ہے آل آور پاکستان جس میں سے 10 سے قریب پنجاب کی ہیں تو یہ ہمارے لئے ایک بہت سیڈ مومنٹ ہے کہ اس کیرلیسنس کی وجہ سے نہ صرف ہم عام عوام بلکہ ہر کوئی مطلب ایک ڈیزیز کی تو کیور ہو سکتی ہے اگنورنس کی کیور نہیں ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گیا آپ کا پوائنٹ آگیا اچھا ڈاکٹر منی مجھے ایک چیز بتائی گا کرونا وائرس ابھی جس طرح جو بھی بات ہو رہی ہے یہ جو زندگیوں سے اس وقت ساری سیچویشن چل رہی ہے اور ہم لوگ in a phase of denial ہیں لوگ نہیں مانتے نہ احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں گورنمنٹ نے fine لگا دیا ہے but people کیوں کیا وجہ ہے کہ لوگ اس کو سمجھنے سے کاسر ہیں جی عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو پوسٹ اید کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کیونکہ میں روز patient deal کر رہا ہوں so میں دیکھتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب نے بلکل ٹھیک کہا کہ آپ moderate case سے زیادہ آ رہے ہیں اور یہ جو لوگوں کا رویہ اس میں شروع ہوا ہے کہ مجھے بہت سارے لوگ phone کرتے ہیں دوست میرے phone کرتے ہیں پڑے لکھے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ جی دو رویہ ہیں آپ بتا یہاں کیا صحیح ہے میں ان کو صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کہ کوئی دوسرا رویہ نہیں ہے اس میں یہ ہے یہ وائرس جس نے وہان چائنا سے شروع ہوا اور پوری دنیا میں اپنے پنجے گاڑ لیے وہ اب اس وقت بہت خطرناک situation create کر گیا ہے پاکستان میں لاہور میں بہت زیادہ cases report ہو رہے ہیں اور اب تو even lab facilities lab lab والے بھی infect ہونے شروع ہو گئے ہیں پورا جو ہمارا staff ہے وہ infect ہونے شروع ہو گیا ہے اور ان یہ لوگوں کی total اپنی جہالت کی وجہ سے ہو رہا ہے کچھ لوگ میرے پاس فیملیز آتی ہیں جو ہسٹری دینے ہسٹری نہیں ہی سے ہی دیتے میں ان کو کیونکہ ساری فیملیز کو جانتا ہوں ایک فیملیز میں چار چار لوگ بیمار ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی بیمار نہیں ہے حالان ان کے جو باقی لوگ ہیں وہ مجھے ہی دکھا رہے ہیں بٹ وہ بتاتے نہیں ہیں لوگ کینلا پاس کرواتے ہیں اور کہتے ہیں اتار دیں ہم نے جا کے دو لوگوں کو ملنا ہے کسی کو پتا نہ لگے یہ زمرائے قتل میں آتا ہے یہ کوئی عام وائرس نہیں ہے یہ زندگیاں لے سکتا ہے دوسرا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف بڑوں کو ایفیکٹ کرتا ہے میں نے اس میں جوان لوگوں کو ایفیکٹ ہوتے دیکھا ہے اور ان کو زندگیوں سے آدھ دوتے ہوئے دیکھا ہے میں نے خود یہ ایسپیڈنس کی ہے اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز بتائیں یہ ڈینائل فیز کیوں ہے مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آرہی اگر آپ بیمار ہیں یہ آپ کو کرونا ہو گیا میرے ہمارے سب کے بہت سے جانے والوں کو ہوا ہے اور وہ اس سے ریکاور بھی کر رہے ہیں ہم لوگ ٹاک شوز میں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر بعد میں پتا چلتا ہے اور ہم ٹیسٹ بھی کرا رہے ہیں وائی وی آر ان دیٹ ڈینائل فیز کہ ہم نے لوگوں کو نہ پتا چل جائے کہ ہمیں کرونا ہے یہ ایک بہت عجیب میت بنی کہ گورنمنٹ ہاؤسپیٹل میں یا پرائیوٹ ہاؤسپیٹل میں جہاں بھی داخل کرتے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں بند تو کرنا پڑے گا کورنٹین تو کرنا پڑے گا اگر نہیں کریں گے تو یہ ساروں کو یہ تو خود دوسروں کو دینے کی دعوت ہے تو یہ تو بالکل اس میں کوئی کلی آپ کو مارجن ہی نہیں ہے ٹھیک ٹھیک ہے اچھا پروفیسر صاحب ہے مجھے ایک چیز بتائیے گا ہم اگر بات کریں ابھی جس طرح پہلے بھی آپ بات کر رہی تھی moderate ہو گئی and severity ہو گئی ہے سو یہ جو اب situation ہے patients کی down the road جس طرح SOPs نہیں address ہو رہے ہم نے دیکھا even اسلامباد میں اس کے اوپر انہوں نے fine بھی کر دیا ہے کہ لوگ ماسک پہنیں گے but trust me even as of today ایک بہت mindset یہ ہے کہ جی آپ لوگ جو میڈیا پر بات کرتے ہیں اور یہ بڑے پڑے لکھے لوگ even جو بڑے senior positions پر بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک زیادہ تماشا بنا دیا ہے ایسی کوئی kios کی situation نہیں ابھی میں اسلامباد تھا کچھ markets وغیرہ کا ہم لوگوں نے visit کیا وہاں پر family جاری تھی بچوں کے ساتھ اور جب وہ میں نے specifically ان ماں سے پوچھا کہ جی آپ کس school بند ہے بچوں کے اور یہ وہ کہتی ہیں جی آپ کو نظر آتا ہے میڈیا کو corona ہمیں تو نہیں نظر آتا تو what do you want to say on that منصور صاحب میں آپ کو اس کا بھی جواب دیتی ہوں لیکن ایک آپ نے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال پوچھا تھا کہ لوگ denial میں کیوں ہیں denial فیل کیونکہ میں یہ اس کا میں تھوڑا سا input اس لئے دینا چاہوں گی کہ MSC Act کی member ہوں شروع میں جب patients کم تھے تو جب ان کا test positive آتا تھا تو ان کو local health authorities تھر سے police آتی تھی اور لے جاتی تھی بائزل طور پہ لکھے جاتی تھی but they would not like it اور دوسرا یہ کہ isolation جو ہوتی ہے یہ ایک بہت مشکل چیز ہے جو قید کی سب سے مشکل فارم ہے that is known as solitary confinement تو isolation اور وہ بھی ایسی جگہ پہ جہاں آپ رشتہ داروں سے نہیں مل سکتے that is difficult تو یہ جو آپ denial کی بات کر رہے ہیں اس وقت اب جب CR نے considering this کہ لوگ test ہی نہیں کرا رہے تھے based on the fact کہ ان کو پکڑ کے لے جائیں گے آپ کے بہت واقف ہوں گے میرے بہت واقف تھے ہمارے doctor سے جو انہوں نے کہا ہم نے test نہیں کرانے بے کہ ہمیں وہاں سے پکڑ کے لے جائیں گے تو پھر CR نے ایک policy develop کی جس پہ پورا ہفتہ صبح دوپیر شام منت کی اور وہ policy تھی self isolation کی self isolation کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا test positive آتا ہے تو آپ گھر میں isolate ہو سکتے ہیں تو یہ news ہے جن میں ابھی بھی denial ہے جیسے doctor صاحب فرما رہے ہیں کہ ان لوگ بتاتے ہی نہیں چھپاتے ہیں تو واقعی ہم نے بھی یہی میں نے experience یہی کیا جب وہ والی stage تھی آپ self isolation آگئی یہ نا اس میں دو تین چیزوں کی ضرورت ہے نمبر ایک جو local health authorities ہیں اس میں کچھ members ہوتے ہیں جو انسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیا آپ کا گھر اتنا بڑا ہے یا آپ کے پاس اتنی space ہے کہ آپ باقیوں سے isolate ہو جائے نمبر ایک نمبر دو آپ کے پاس toilet facilities ہیں separate ہونا نہیں ضروری ایسی ہو نہیں ضروری ہے کہ ہر دفعہ use کے بعد وہ wash ہو جائے اس میں preferably ہے لیکن ضروری نہیں ہے اور تیسری یہ کہ کیا آپ living alone تو نہیں ہے کہ آپ اکیلے تو نہیں گھر میں رہتے کہ آپ کو خدا خاص 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 ہو جائیں سویر فارم میں چلے جائیں اور آپ کو بھی اٹینٹ کٹنے والے نہ تو یہ تین چار شرطیں ہیں اور ایک دو اور یہ جب وہ پوری ہو جائیں تو سیلف آئیسولیشن کی پولیسی آپ حکومت نے ہم نے پنجاب گورنمنٹ کو پروپوس کی اور انہوں نے ویری کائنڈ لی دے ایکسیپٹڈ دس اور لوگوں کو یہ ڈرنا نہیں چاہیے کہ ٹیسٹ نہیں کرانا سیکنڈ آپ نے ایک سوال ابھی ذکر کیا تھا کہ آپ بزار گئے اور خواتین کے اپنے بچوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ لی کے ان کو بتا ای پھر رہی تھی آپ نے اس کی تصویریں دیکھی ہے اس کی صرف ایک وجہ لیک اف اویرنس اور ایک وہی والی فیش جو ڈاکٹ صاحب نے ذکر کیا کہ وہ مانتے اور اس کا ایک باہر طریقہ جب دینا کچھ چیز کی ٹریٹمنٹ کیونکہ یہ نئی ڈیزیز ہے نا برل ڈوور جب اس کی ابھی تک ایک ڈیفنیٹ ٹریٹمنٹ جسے کہتے ہیں وہ exactly ڈیفائن نہیں ہوئی یہ پلیز یاد رکھئے کچھ studies آتی ہیں اور کچھ دے بات پورا 81 ڈگری سے ان کے opposite confliction studies آجاتی ہیں اس کی exact ابھی دنیا فوری USA China Japan ہر Pakistan ہم ٹریلز کر رہے ہیں ہماری تقریبا 30 ٹریلز چل رہی ہیں اس وقت ان ویریس ٹائز میڈی ٹریٹمنٹ تو آپ یاد رکھیں جب ٹریٹمنٹ نہ 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 ہو ایک ڈیزیز کی تو پوائنٹ 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 میں آرہا دوکر صاحبہ دوکر منی مجھے ایک چیز بتائیے گا سر ویری کیانڈ اپی نیو یہ جہالت ہے یا پھر حقیقت سے نظریں چھپا رہے ہیں اپنے سامنے ہم وات ہوتے دیکھ رہے ہیں ہم نے بالکل دیکھا سر تو پھر کیا ہوتی سر ایک طرف ڈینائل ہے ایک طرف کیجولٹیز ہو رہی ہیں ڈیتھ ٹول بارڑا ہے پوائنٹ کیسے آپ اس کو سمیرائز کریں گے یہ جہالت ہے اس میں پہلے سمٹمز کی طرف آجائیں اس کے اتنے ویریابل سمٹمز ہیں کہ ڈاکٹر خود بھی اس کو بڑے کیرلی مونیٹر کرنا پڑتا ہے نزلہ زکام خانسی یہ تو ان میں ہے دوسرا ذائقے کا ختم ہو جانا ٹیسک نہ آنا اس میں لوگوں کو بخار نہیں ہوتا یہ ایک بڑا پھر ڈائریا کے ساتھ لوگ آتے ہیں کچھ لوگوں کو بخار نہیں ہوتا جسم میں شدید دردیں ہوتی ہیں اور وہ پریزنٹ سوڑی سی گورنمنٹ کو بھی ریکویسٹ ہے گورنمنٹ کو ریکویسٹ ہے کہ جیٹی روڈ پہ بھریو چلی چل رہی ہے ان میں کوئی ڈسٹنس نہیں ہے تو وہاں سے جب یہ ایک تو لیش بیک ہم بھوگت چکے ہیں جب دوسرا لیش بیک بھوگت یں گے تب کیا بنے گا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے ہم سوچنے کو ہماری عوام سوچنے کو تیار نہیں ہے وہاں پہ گورنمنٹ کی بھی غلطی ہے تو عوام کی بھی غلطی ہے جو وین جو وین ڈسٹنس چل رہی ہیں جو دوسرے ان کے فیرز بہت زیادہ ہیں جو جن میں ڈسٹنس رکھ بہت سارے لوگ یہ ٹیسٹ کروائی نہیں رہے اور وہ پوزیٹیو ہیں اگر ہم اس پرسنٹیج کو دیکھیں تو پھر سوچیں کہ یہ کہاں چلے گی ہے پلیز یہ جہالت نہ کریں اور ڈاکٹروں کی زندگی ہیں سب سے زیادہ خطروں میں بیمار ہو رہے ہیں بیس پرسنٹ دنیا میں شرح ہے ڈاکٹروں کی بیمار ہونے کی کیونکہ ان کا وائرل لوڈ بہت زیادہ ہے اور ان کی زندگی بہت زیادہ خطرے میں اس وقت ڈاکٹر جہاد کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے ہم لوگ یہاں کھڑے ہیں انشاءاللہ جو ہم نے اہد لیا تھا وہ ہم وہاں پہ کھڑے ہیں بٹ ہمیں عوام کا اور گورنمنٹ کا ساتھ چاہیے ہوسپٹلز میں جگہ کم ہوتی جا رہی ہیں ہوسپٹلز کیا کریں بچارے گورنمنٹ بھی جگہ نہیں ہے اور کیسز بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور اب میرے جو اپنا اندازہ اس کے مطابق یہ پڑے گا اور دوسرے لیچ بیک آئے گا اس پہ بہت زیادہ تباہی اور زیادہ ہو جائے گی اچھا پروفیسر صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا اگر ہم بات کریں یسی یوز کی ی ی ی ی ی ی ی ی جس ی ی بہا رہے ہیں کہ وہاں پر بھی لوڈ اب کافی زیادہ آرہا ہے ہسپٹل کے اوپر بھی وینٹس کی بھی سیچویشن بتائیے گا اگر آپ if you want to share ی ی میں بہت رہی کہ جیس صاحب نے بھی کہ اور میں نے بھی آپ پہلے بتایا کہ ہمارے پاس moderate اور severe والی زیادہ آنی شوہ ہیں ان کے لیے HTU کا مطلب ہوتا ہے high dependency unit اور ICU کا مطلب ہوتا ہے intensive care unit یہ دونوں ہمیں زیادہ چاہیے تھے جس کے پر گورنمنٹ نے بہت کام کیا اس وقت پنجاب میں 300 سے زیادہ ICU ہیں ایک بات آپ یاد رکھئے گا کہ یہ نا بڑی ایک misconception ہے کہ اگر ventilator نہ ہوا تو ہمارا مریض مار جائے گا اس پر بہت ریسرچ ہوئی ہیں اور اس پر ایک consensus آیا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ventilator جو invasive ہوتا tube ہوتی ہے جو اندر سانس کی نالی کے ڈال تی اور ایک non invasive ventilation ہوتی ہے جس پر tube ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن canula سے oxygen بہت high flow پہ دی جاتی ہے تو جو عام بندے کو ایک آم board میں oxygen ملتی ہے اسے کئی گناہ زیادہ oxygen دی جا سکتی ہے اور وہ دیکھا گیا ہے کہ ایک لگوں کا concept ہے کہ گورنمنٹ کے پاس ventilators نہیں ہے اس پیش ڈالے ہیں ان کی موٹیلٹی ورلڈ اوور پاکستان کی میں بات نہیں کہا رہی ورلڈ اوور بہت زیادہ ہے اوکی اوکی تو ایک تو یہ concept دوسرا یہ establishment of these units اس پہ گورنمنٹ نے بہت کام کیا ہے اور اس کے ہر گورنمنٹ hospital میں اور private hospital میں specify کیے گئے ہیں ڈیوز اور آئی سی اوز ان کے بیٹس تقریبا پانک سے آٹھ گنا زیادہ کیے گئے ہیں تو یہ بہت positive step ہے جس کے اوپر کام کیا گیا ہے اور جہاں ہماری کمی ہے نا اب ایک جو بہت بڑی catastrophe ہے کہ ہمارے اپنے لوگ ایک 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 میرا میرا ایک وار ہے east medical وار east medical وار 21 out of 65 people are infected میں صرف ایک کے چھوٹے وار کی بات پروفیس صاحب ایک مجھے زیادہ مجھے ایک چیز دیجے گا بکاوز مجھے بکاوز ٹائم تھوڑا سا کام ہو گیا ڈا مجھے چیز بتائیں یہ جو بکاوز ریلی بان تو یور ویو ان پروفیس صاحب ویو جی جو کرونا سروائیور ہیں ان کو اپنا پلازما ڈونیٹ کرنا چاہیے بڑی آج کل ڈسکشن چل رہی ہے ڈاکٹر منیب وائد سو اس سے کیا ہوگا شوٹ بتائیے گا ڈاکٹر منیب جی ڈاکٹر پاکستان میں اور ورل وائد یہ ہو رہا ہے اور اس سے بڑی اچھی رکاوری ہیں بڑی سیریس پیشن میں اور اس پیلے جب امنیٹی ڈیویلپ ہو چکی ہو پیشن ڈونیٹ کر سکتا ڈاکٹر پروفیسر ساب 30 سیکنڈ سپاون ڈاکٹر سیکنڈ جو لوگ رکاور کر آگیا ہے پیسی آگیٹی ہونے کے 28 ڈیز کے باد وہ اپنے امنیو گلویل لیویل کرائیں اور پوٹینشل ڈونر سیو لائف آگیا ہے زندگی بچانا ان کا صرف 200 سی 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 کا پلاسما جس میں باقی سیل واپس بوڈی میں چلے جائیں گے پلاسما کا 200 سی سی وہ ایک بندے کی لائف بچا سکتا ہے سوی بلکل ٹھیک ہے پروفیزر بلکی شبی رزاق آج کے لئے اتنا ہی مجھے منصور عظم کازی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ